میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو امتی ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان کے انگوٹھے کے نشان نہیں جڑتے آپ پس میں بڑی سے بڑی کمپنی بھی ہوگی کسی چیز کے مارڈل دو نکال دے گی چار نکال دے گی کتنے نکال دے گی اس سے زیادت نہیں نکال دے گی لیکن دیکھئے دو آدمیوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتے ناک بھی اسی جگہ پہ کان بھی اسی جگہ پہ آنکھیں بھی اسی جگہ پہ زبان ہونٹ بھی اسی جگہ پہ یہ درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں دو پتوں کو کمپیوٹر میں رکھو لاکھے تو دو پتوں کے ریشے آپس میں نہیں ملتے ہزاروں لاکھوں تطلیوں ہیں ان کے پر دیکھو لاکھے بظاہر ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن دونوں کے پر ایک جیسے نہیں ہم تو شاید پہچان نہیں سکتے لیکن یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں یہ بینسوں اور گائیوں کو پہچان لیتے ہیں ان کی شکلیں ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی بھی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی مجھے بتاؤ یہ رب کے علاوہ کون ہے ایسا تخلیق کار تو اگر غور کریں تفکر کریں تدور کریں تو اس کی ذات کا کبھی بھی انکار نہیں ہو سکتا تو اللہ پر ایمان لانا کہ وہ متصرف حقیقی ہے اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس کے عمر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے عمر کن سے پیدا کیا ہے اور پھر ایک دم پوری کائنات فنا بھی کر دے گا پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی دے گا اللہ اکبر پھر لوگوں کا حساب ہوگا اس نے جنت کو پیدا کیا اس نے دوزخ کو پیدا کیا جنت اس کی رضا کا مظہر ہے دوزخ اس کے کہرو غزب کا مظہر ہے مطلب کیا جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دے گا تو جنت کی طلب کرنا اللہ کی رضا مانگنا ہے جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کے کہرو غزب سے پناہ مانگنا ہے کہ مالک اپنے کہرو غزب سے بچانا دونوں اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور تیار ہو چکی اوئی دت بلکل تیار ہو چکی جنت بھی تیار ہے جہنم بھی تیار ہے نیکوں کاروں کو جنت اتا کرے گا اور بدکاروں کو جہنم اتا کرے گا قیامت یہ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ جو بھی ہم اچھے برے عامال کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے ہم اور ایک ایک عمل نامع عامال میں تولہ جائے گا جو ہم کر رہے ہیں کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں اور وہ کسی سے نہ رشوت قبول کرتے ہیں نہ کسی کی ریائت کرتے ہیں اور نہ کسی کی فیور کرتے ہیں جو جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں اور جب فساک و فجار نامع عامال پڑھیں گے تو اس میں ہر چیز لکھی ہوگی تو بے ساختہ پکار اٹھیں گے مالِ حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن ولا قبیرتن اللہ احصہ ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا اس نے چھوٹی بڑی ہر بات لکھ دی لکھا ہوا سامنے آ جائے گا زمین بھی گواہی دے گی اپنے آزائے بدنیاں گواہی بھی دیں گے فرشتے بھی گواہی دیں گے اور نامع مال میں بھی لکھا ہوگا آدمی کی نیکیوں اور گناہوں کے چار گواہ ہوں گے لیکن اگر کسی نے گناہ کے بعد توبہ کی اللہ چاروں گواہیاں مٹا ڈالے گا نامع مال سے بھی حضف کر دیا جائے گا فرشتوں کی یاداشتے سے بھی ختم ہو جائے گا جس زمین پہ جرم کیا وہ زمین بھی بھول جائے گی اور آزائے بدنیاں سے بھی محف کر دیا جائے گا تو گناہ کے بعد سچی توبہ انسان کو ایسے کر دیتی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو اور اس کی رحمت کا در کھلا ہے توبہ کا دروازہ بند ہوگا قرب قیامت میں قیامت سے چالی سال قبل سورج مغرب میں غروب ہوگا غروب ہونے کے بعد دوبارہ پھر نکل آئے گا اور پھر نصف النہار تک آئے گا اور پھر دوبارہ غروب ہو جائے گا یہ اعلان ہوگا اس بات کا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اب کوئی توبہ کرے بھی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو یہ قیامت کا عقیدہ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اسی طرح برزخ کا عقیدہ اس دنیا کے اندر سے ہم مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کی زندگی موت اور قیامت کے درمیان کی زندگی برزخ کی زندگی ہے اس میں تین سوال عقیدے کے بارے میں من ربو کا ما دینو کا ما کنت تکولو فی حاضر رجل یہ تین سوال ہیں جو ان میں پاس ہو گیا وہ سرخرو ہو گیا جو ناکام ہوا وہ سخت خسارے کا سودہ کر بڑھا پھر قبر کے اندر کھڑکی کھول دی جائے گی یا جنت کی یا جہنم کی جس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تو وہ موج میں ہوگا اور قیامت اس کے لیے دیر نہیں ہوگی لیکن جس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن گیا وہ اس کو سخت عذیت کا شکار ہونا پڑے گا فتبک اللہ اور اللہ پہ ڈر جاؤ ان اللہ خبیروں پہ ماں تعملون اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے با خبر ہے مجھ سمجھو کہ وہ جانتا نہیں ہے اراظ زبیب النملت السعودہ کالی رات کے اندیرے میں کالے پہاڑوں کی کوک میں گہرا غار ہے اس غار میں چیونٹیوں کا سراخ ہے اس میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننی اور مہین قدموں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے تو وہ تمہارے دماغ کی سکرین پیانے والے خیالات کو نہیں دیکھتا ان اللہ خبیرم بما تعملون جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے با خبر ہے پھر آگے اشارت فرمایا وَلَا تُقُونُ كَلَّذِينَا سُلَّهَا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بولا دیا کتنے لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں صویر سے شام شام سے صویر بس اغراز دنیا کے پیشے بھاگیں مقصد حیات کیا ہے دنیا پہ آئے کس لیے تھے ہمیں پیدا کسی نے کیوں کیا اور ہماری زندگی کا وظیفہ کیا ہے مقاصد حیات کیا ہے اس کے طرف توجہ نہیں ہے تو وہ بھول گئے اپنے مقصد حیات کو میلہ دیکھنے آئے تھے تو گھر کا رستہ بھول گئے تو کہا بلا تکونو کل لذین نسللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو پھر کیا ہوا سزا کیا میری جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا اللہ نے ان کا رزق چھین لیا نہیں رزق تو بڑا فرامہ دیا اللہ نے ان کی زندگی کی سانسیں چھین لی نہیں زندگی کی ڈوری بھی لٹک رہی ہے اللہ نے بنائیو چک لی نظر بھی تیز ہے اللہ نے زہانت کھینچ لی نہیں ہے حسابی نہیں ہے وہ بڑا ذہین ہے بڑا فتین ہے زمانے کو جو ہے وہ انگلیوں پہ نچانے کا فن جانتا ہے کیا اس پر ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی کہا ہے حسابی نہیں ہے زبان کا توتی بند ہو گیا کہا ہے حسابی نہیں ہے تو پھر سزا کیا بھی لی جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو جب انہوں نے بھولا دیا تو اللہ نے سزا کیا دی سنو سزا کے اتنی ڈاڑی ہے لیکن باریک بھی بڑی ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ اللہ نے انہیں ان سے بے خبر کر دیا وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کے مقاصد کیا تھے یہ سزا اللہ نے دی بڑی باریک سزا ہے یہ سمجھے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم اکنی دولت کیوں دیتا اللہ ناراض ہوتا تو ہم جیت کیوں جاتے اللہ ناراض ہوتا تو سارے نیچے ہم اوپر ہیں یہ کیوں ہوتا وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کی رضا کے سبب ہیں انہوں نے ڈاکے سے چوری سے منشیات فروشی سے مکان بنایا اور پھر اس کے اوپر لکھ دیا حاضر من فضل ربی نفس نے دھوکہ لے لیا کہ شاید یہ بے رب کا فضل ہے حالانکہ وہ کہر تھا رب کا وہ غزب تھا رب کا لیکن یہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے رہے تو سزا کیا ملیں سزا نہ روزی بند ہوئی نہ آنکھوں کی بینائی اچھکی گئی نہ شنوائی اچھکی گئی نہ ٹانگیں بے زور ہوئیں نہ دماغ کام کرنا چھوڑا نہ زبان کا توتی بند ہوا نقصان کیا ہوا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے جو مقصد تھا اس سے بے خبر ہو گئے اور جس کو اپنی بھی خبر نہ رہی اس کے پلے رہا گیا ایک وال نے کہا تھا نا اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بل اور جو اپنا بھی نہ رہا اس کے پلے رہا گیا اللہ فرمائے یہ سزا دی ان کو فَأَنْسَاهُمْ اَنْفُسَاهُمْ انہیں ان سے بے خبر کر دیا وہ سمجھتے رہے خیر ہے خیر ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ اُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ کہا یہ لوگ فاسق ہیں یہ لوگ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں یہ نافرمان لوگ ہیں جو اپنے آپ سے بے خبر ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مقاصد حیات کیا ہے تخلیق انسانیت کا مقصد کیا تھا ہمارے پیدا کرنے کا راز کیا تھا ہمیں کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہمارے مقاصد حیات کیا رہے ہیں ہم دنیا پہ کائنات کے اوپر تمام بہائم چپائے اور کتنے جانور بستے ہیں ہمیں سردار کیوں بنایا گیا جنہیں اگرازِ ذات سے ہی آگے ہی نہ ہو سکیں فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُلَائِقَهُمْ الْفَاسِقُونَ آگے یہ زندگی بیٹھ گئی آگے نقشہ بیان کیا اللہ اکبر لَا يَسْتَوِيَ صَحَابُ النَّارِ وَا صَحَابُ الْجِنَّةِ یہ دنیا تو بیٹھ گئی آج تو کوئی اوپر کوئی نیچے لیکن کیا قیامت کے دن تو عملوں کے حساب سے ہی ہوگا پھر کہا اب سن لو پھر فیصلہ کہ جنتی اور دوزقی برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنتِ هم الفائزون جو اہلِ جنت ہیں وہی کامیاب اور بامورات ہیں اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت کا مالک اور وارث بنائے گا اور ہمیں فائزین میں بنائے اور ہماری زندگی کو حقیقی اجالے اور حقیقی نور اور حقیقی رحمتوں سے مالہ مال فرمائے ہماری زندگی کو حقیقی نور